مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ ایک بزرگ نے دریا یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیا جدر سے پانی آرہا تھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانہ آگیا اللہ والے نے اٹھا کے کھا دیا فوراً خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا مال تھا کس نے گیرا کہاں سے گرایا بیسے گر پڑا یا بیسے پھینکا یہ کسی بھاگ کا ہے میں نے تو کسی کا حق کھا لیا جب تک یہ معاف نہ ہو اگر یوں ہی مر گیا تو قیامت مچا بنے گی بزو کر کے نمان پڑی اور جدر سے پانی آرہا تھا اللہ والا ادھر کو چل دیا خدا جانے کتنا سفر کیا جو ایک گناہ سے اتنے سے مشتبے گناہ سے در گیا وہ باقی گناہ اسے کتنا درتا ہوگا ایک دور جن کا سفر کیا آگے چل کے دیکھا کہ ایک باغ ہے بلکل اس نہر یا دریاء کے کنارے پہ ہے اور سیب کی پیڑیں پانی میں جھکے ہوئے ہیں یقین ہو گیا کہ اس باغ کا ہی سیب ہے یہی سے گرا جو میں نے کھایا اب وہاں آدمی جو موجود تھا مالی یا پالنہار یا باغ کا رکھ والا اس سے ملاقات کی اور پوچھا بھئی یہ باغ کس کا ہے کہ جی باغ تو کسی اور کا ہے بہرحال اس وقت تو میں ہی یہاں مختار ہوں ملازم ہوں میں ہی رہتا ہوں میں ہی سمالتا ہوں فرمایا بات تو نہ بنی اس اس طرح کر کے میں مرزو کرنے لگا تھا پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا بات میں عقل آئی کہ یہ پتہ نہیں کس کمال میں نے کھا لیا میں تو وہ حق بخشوانے آیا ہوں معاف کرانے آیا ہوں وہ سن نے کہا جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں یا ہمارے باغ میں آپ ملنے والے آکے پتہ نہیں ہم سے پوچھتے بھی نہیں اور کتنے کتنے کھا بھی جاتے ہیں اور پلے بان کے بھی لے جاتے ہیں جب آپ سیب کو معاف کرانے آئے ہیں تو پھر میں مالک نہیں پلے آج میں اس باق کا مالک ہے اس باق کے مالک کو ملایا انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں ایسے ایسے میں نے سیب کھا لیا اور میرے طبیت خراب ہے جب سے کہ پتہ نہیں کس کا حق میرے پیچ میں سلا گیا اگر یہ نہ بخشا گیا یہ نہ قیمت ادا کی گئی تو قیامت میں یہ سیب ہی نہ میرے جہنم کا ذریعہ بن جائے تو اس نے بھی کہا کہ سیجی جب آپ اسنے بڑے والی اللہ ہیں کہ ایسے آج تک تو دنیا میں سنا بھی نہیں کوئی اسے باق کرانے آیا ہوں پھر مالک میں بھی نہیں میں نے یہ باق اپنی لڑکی کے نام کر رکھا مالک اصل میں وہ لڑکی ہے لگا چلو جی اس سے محب کرا دو یہ مالک اٹھ کے گیا اور واپس آگے کیا نہیں لگا کہ میری بچی کہتی ہے جس کے نام یہ باق ہے کہ میری شرط عیق معاف کرنے ہی شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو مجھ سے نکاح کرو اور وہ باق پہلے لگا اسی لڑکی کا ہنسلا بھی نہ کریو خوشی بھی نہ مناییو کہ اتنے بڑے آدمی کی لڑکی ہر باق کی مالک ہے مزے ہو جائیں گے میری لڑکی آنکھوں سے اندی ہے ہاتھوں سے مندی ہے پیروں سے لولی ہے اب اللہ والا بیٹھ کے رونے لگا یہ ہوئی وہ جو نماز مستوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے سیب کو معاف کرانے آئے تھے اب متگلے میں پڑتا ہے آنکھوں سے بھی نہیں لکھتا ہاتھوں سے بھی مندی ہے یہ کہتے ہیں پیروں سے بھی لنی ہے اور شرط یہ ہو گئی کہ جب تک مصادی نہ کرو سیب کی قائمہ بھی نہیں اللہ والے نے بیعت کے سوچا کہ یہ سیب معاف ہونا یا اسے قدمت لینا جو اتنا مہنگا بن رہا ہے کہیں یہ سیب ہی میری جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے میری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے سوچاک کے کعب آئی وہ بھٹی ہی مندور ہے سیب معاف ہو جائے جو پیٹ میں چلا گیا اب بلٹی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا جو میرے گلے میں گالتے ہو ڈال دو مگر وہ سیب معاف ہونا چاہیے نکاح ہو گیا جب لڑکی سے بھی لے وہ اللہ والا اتنی حسین لڑکی اتنی خوبصورت لڑکی اللہ والے کہتے ہیں کہ نہ زندگی میں ایسی حسین دیکھیں تھی نہ سنیں آنکھیں بھی ٹھیک تھاک ہیں ہاتھ بھی ٹھیک تھاک ہیں پیر بھی ٹھیک تھاک ہیں اللہ والے کو یہ اکل میں آئی جو اٹھوں سے واسطہ پڑ گیا سیب کیا معاف صاحب تو جہنم میں جانا پڑے گا جو جھوٹ مونٹتے ہو اس کا معاف کا چاہتہ آنکھوں سے اندھی ہے آنکھوں سے مندی ہے پیروں سے للی ہے یہ تو بالکل ٹھیک تھاک ہے جوٹوں سے رشتے داری ہو گئی اب کیسے بچوں گا بلکہ تذکرے میں لکھا ہے اللہ والے نے اتنا خوب کھایا بے ہوش ہوگا ہماری طرح تو نہیں تھے سانس نہیں آتا جوٹ کے بغیر اور اس کو کبھی گناہ بھی نہیں مانتا آج کا مسلمان جوٹ کو گناہ نہیں مانتا مسجد بنے مارتا ہے وضو کر کے مارتا ہے قرآن بھڑتا وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے گوش میں آئے ذلکی کے والد کو بلایا انہوں نے کہا اللہ والے ایک مینہیں تین کوڑ مارے تین جھوٹ بول دیئے آنکھوں سے اندی ہے دھاتوں سے مندی ہے للی ہے لنڈی ہے پیروں سے للی ہے یہ تو ٹھیک تھاک ہے اس نے کہا ازرت میں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرا مطلب یہ تھا تیرے سوا اور میرے سوا اس کائنات میں اس آج تک اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا تیرے سوا اور میرے سوا اس میری بچی نے لیر اور مرد دیکھائی نہیں ناجائے اس چیز کو آج تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا غلط راستے کی طرف پیروں سے جنٹی نہ گئی میرا سے یہ مطلب تھا آپ دے ہوش ہو گئے پہلے میرے سے پوچھنا تو تھا کہ تیرا کیا مطلب اندی کیسے یا مندی کیسے یہ لنلی کیسے ہے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے تو اللہ والے کو ہوش آیا بتانا یہ چاہتا تھا یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا باپ ہے والد ہے اور امام ابو حنیفہ اس لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جس نے دنیا میں نہ کوئی غیر مرد دیکھا نہ ہاتھ لگا نہ غلط راستے کی طرف پیروں سے چل کے گئے کیا جانے لوگ امام ابو حنیفہ کو نہ علم نہ تعلیم نرے جاہل اور بقوات کرتے کون امام ابو حنیفہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں گودھ میں بچھا کے دعائیں دی جس کو حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے گودھ میں بچھا کر دعائیں دی اپنے موں کا لواب نکال کے امام ابو حنیفہ کے موں میں ڈالا سر پہ آگ بھیرا وہ غلط اور یہ آج گل کے جاہل یہ صحیح ہے ایک جن مدل سے میں نہیں گئے ایک جن تعلیم پر میں لے گئے اور علم بڑے بھرتے پھر امام عاظم رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پہ بضو کے لیے بیٹھ گئے بضو کرتے کرتے کلی کے لیے پانی اٹھایا ناک میں ڈالنے کے لیے پانی اٹھایا واپس پھینک دیا جہدر سے پانی آ رہا تھا ادھر ہی چل پڑے کچھ دور جاتے دیکھا ایک آدمی نوجوان ہے نہر میں آ رہا ہے غسل کر رہا ہے اللہ والے نے فرما اتھاک اللہ اتھاک اللہ اللہ کے قہر سے در جا اللہ کے غزب سے در جا وہ کہنے لگا کیوں جی میں نے کیا کر دیا امام صاحب فرمانے لگے تو زنا کر کے گسل کر رہا ہے نہر میں تیرے بدن سے جسم سے جو پانی لگ کر آگے گزرا میں بیٹھ کے وضو کرنے لگا اس پانی میں سے بھی زنا کی بدبو آ رہی تھی اب تم کہو گے جی ہمیں تو کبھی نہیں آئی وہ جن کے گندے ناروں پہ گھر ہوتے ہیں ان کو کبھی بدبو نہیں آتی گندی روڑیوں پہ جن کے گھر ہوتے ہیں یا جو شفائی والے بنگی ہوتے ہیں ان کو کبھی بو آتی ہے انہیں بو آتی ہے انہیں بو نہیں آتی اس ہی میں رہ جاتے ہیں ہمیں اس لیے نہیں آتی زنا کرتے ہیں کراتے ہیں اس محول میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پہ اللہ سے زمین بھی خدا کے قسم رو رو کے فقارتی ہے یا اللہ زنا کرنے والے مرد عورت کے لیے مجھے امت نہیں بلیت خدموں سے میرے اوپر چلتے ہیں اجازت دے میں لکمہ بنا کر ان کو ننگل نہ جاؤ یا اللہ میرے اوپر قرآن پرنے والے چلے جنو شریف پرنے والے چلے استغفار کرنے والے چلے ذکر کرنے والے چلے نماز پرنے والے چلے یہ ظانی میرے اوپر کیوں چلتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ